علم حاصل نہ کرنا بھی گناہ ہیں اور اپنے علم میں اضافہ نہ کرنا اپنے ایمان اور عمل کے لیول کو تقوی کے لیول کو نہ بڑھانا اس پر بھی باس پرس ہوگی جو میدان محشر میں چار سوال ہوں گے جب زمین تامبے کی اور سورج سوہ نیزے کے فاصلے پر انبیاء اولیاء اتقیاء اسفیاء سب پہ لرزہ تاری انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی ہر ایک کی زبان پر جب نفسی نفسی ہوگا اچانک ایک آواز اٹھے گی امتی امتی سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے ایک ہستی ہیں سجدے میں پڑی ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہیں آواز پر رائی ہوئی بدن پر کپ کپی تاری ہیں وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر مکہ کا در یتیم سرور کائنات شافع محشر وجہ کائنات افضل الرسل سید الانبیاء سید الاتقیاء امام المجاہدین امام المبلغین والا آلی کمالی جمالی نوالی اتائی سنائی بیانی شانی قرآن محمد منور متاہر معزز عالی عرف اکمل اور کامن نبی سجدے کی حالت میں ہوگا امتی امتی کہے گا کون سا امتی شراب پینے والا زنا کرنے والا قتل کرنے والا رشوت لینے والا سود کا لین دین کرنے والا جھوڑ بولنے والا جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا عیب چھپانے والا عیب چھپا کر مال بیچنے والا بدنظری کرنے والا جس کی آنکھوں سے زنا ٹپکے جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہو جس کی زبان جھوڑ بولنے کی مشین جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے جس کی گردن اکڑی ہوئی جس کا دل اور دماغ گناہوں کا پروڈیکٹر بنا ہوا جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر چکی جس کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترزاں ہیں جس کے گناہوں کو دیکھ کر جرت کو دیکھ کر سمندروں میں آگ بڑک اٹھی پہاڑ اجازت مانگ رہے ہیں عرش کے ستون ہلتے ہیں اس گناہگار کے لیے میرا نبی امتی امتی کہے گا میرا نبی یہ نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتر دیکھے نہ شابے بی طالب میں پتے چبانا دیکھا نہ طائف میں پتروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا نہ بدر و عہد میں لڑنا دیکھا نہ عہد کے دامن میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا نہ بلال کو تپتی ہوئی رید پر لیٹا دیکھا نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بچھتے انگارے دیکھے نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا نہ زنینہ کو آنکھوں کے تانے مننا دیکھے نہ سمیہ کا دولخ ہونا دیکھا نہ ابن مسعود کا بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنانا دیکھا نہ ابو بکر صدیق کا تڑپنا لہو لہان ہونا دیکھا نہ امار اور یاسر کا مشک ستم بننا دیکھا نہ جنت البقی میں ساری رات میرے نبی کا رونا تڑپنا مچل نہ دیکھا نہ میرے نبی کی پھول سی بیٹیوں کو تلاقے ملتا ہوا دیکھا نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑے ہوئے سر دیکھے تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ میرے نبی یوں نہیں کہیں گے میرے نبی میرے نبی یوں نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ کریم ہیں اور کریم کسے کہتے ہیں جب انتقام پر قادر ہو تو معاف کر دیتا ہے وعدہ کرے اسے پورا کرے و ابراہیم اللذی وفا جب وہ دینے لگے امیدوں سے بڑھ کر دے وَلَا يُبَالِي كَمْ آتوا وَلَا مَنْ آتوا کوئی پرواہ نہیں کرتا کسے دے رہا ہوں کتنا دے رہا ہوں وَإِن رُفِيَتْ حَاجَتٌ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَا کسی اور کے پاس حاجت لے کے جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا میرے دوستو وہ کریم ہیں اللہمَا اِنَّكَ عَفُوُنْ کریم کریم يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا بدون الاسطحاق والمنہ يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا بدون مسئلت ولا سوال يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا وَلَا يَخَافُ نَفَادَ مَا عِنْدَا مَا عِنْدَكُمْ يَنفَد وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاب يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا فَوْقَ مَا نَتَمَنَّا بِهِ وہ امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے وہ کریم ہیں اور اللہ بھی کریم ہیں يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ مَا غَرْ رَكَبِ رَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کریم کیا ہے ایک بچہ گھر سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے اسے کسی فٹ پات پر کسی بینچ پر نیند آ جاتی ہے کسی برگر والے سے برگر کھا کر پیٹ کی آگ بجا لیتا ہے لیکن ماں کو ساری رات باپ نیند نہیں آتی باپ کروٹے بدلتا ہے باپ کروٹے بدلتا ہے اخبار میں دیتا ہے پمفلٹ لگاتا ہے مسجد میں اعلان کرتا ہے سلائٹ چلاتا ہے پوسٹ لگاتا ہے میڈیا پر دیتا ہے میرا بچہ نام یہ ہے عمر یہ ہے رنگ یہ ہے قد یہ ہے کپڑے ایسے پہن رکھے ہیں کسی کو اس کے بارے میں پتا ہو ہمیں بتا دو مو مانگا انام دیا جائے گا اور بچہ خود پڑھ کر آ جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا یہی اعلان میرا رب کر رہا ہے یا ایوہا الانسان ما غرق بربکل قریب سو سال گناہوں میں گزارنے والے بوڑے آج جب جوانی کی شام ڈل گئی اولاد پرواز کر گئی جیب خالی ہو گئی آنکھوں سے بینائی گئی کانوں سے شنوائی گئی زبان سے گویائی گئی ہاتھ لرزنے لگے پاؤں کامپنے لگے دل دماغ ماؤف ہو گیا جیب خالی ہو گئی لوگوں نے دھکے دے کر نکال دیا اب مو میں تیرے دانت نہیں رہے سو سال گناہوں میں گزارنے کے بعد آج تو رات کے اندھیرے میں آتا ہے ساری دنیا سے ناتا توڑ کر آتا ہے اس کے در پر آتا ہے جبین نیاز جھکاتا ہے ندامت کے آنسو بہاتا ہے گل گلاتا ہے آنسووں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کر کے یا اللہ کہتا ہے اس اللہ کا اعلام تو سنو کرم نوازی تو دیکھو وہ کہتا ہے گناہوں سے برے ہوئے دامن کے ساتھ آنا تیرا کام ہے تیرے گناہوں کو معاف کرنا مجھ اللہ کا کام ہے اور میرے دوستو صرف اتنا بھی نہیں کہ جی گناہ معاف کر دیئے نیکیہ بتاؤں نہیں نہیں یبدل اللہ سیعاتہم حسنات ان الحسنات یزہ ابن السیعات تو پہلا درجہ دوسرا درجہ دیکھو یبدل اللہ سیعاتہم حسنات تیرے کرم سے ایک کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں تو میں کیا رس کر رہا تھا کہ اس موقع پر آمنہ کے لال یہ نہیں کہیں گے جاؤ نظروں سے دور ہو جاؤ ہماری تو تھوڑی سی انبن ہو جائیں خود بھی گھر سے نکالتے دوسرے کو بھی فون کر کے کہتے ہیں کور تائم اپریدہ اس کو گھر میں نہیں جانے دینا جو اس کو جگہ دے گا میری اس سے بھی دشمن ہی ہوگی حدیث پاک کا مفہوم ہے علماء کابر بیٹھے ہوئے ہیں شیخ خلیل الرحمان نومانی صاحب بھی یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں استادوں کے استاد ہیں مجھے تو یہ بھی بعض اوقات بڑی شرم محسوس ہوتی ہیں کہ حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور میں لبکشائی کرتا ہوں لیکن ان کا حکم ہے میں عرص کر رہا تھا کیا جملہ کہا میں نے اس سے پہلے حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ جو سبر کرنے والی ذاتیں وہ اللہ کی اس کی زمین میں رہ کر اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا دیا ہوا رزق کھا کر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بارشیں بند نہیں کرتا وہ ہوائیں بند نہیں کرتا وہ سورج اور چاند کی روشنی نہیں روکتا وہ درخت کے پتوں سے اور سبزیوں سے میووں سے ترکاریوں سے وہ مستفید ہونے سے روکتا نہیں ہے اس کی نعمتیں موسلہ دار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اسی لیے عزیزانِ گرامی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہ کریں اس میدانِ محشر میں جب تک چار سوالوں کے جواب نہ دو آدمی کے قدم نہ سرک سکیں گے ایک سوال ان عمرہی فی ما افنا عمر کہاں گزار کر آیا ہے دوسرا سوال ان شبابہی فی ما ابلہ جوانی کہاں بوسیدہ کر کے آیا ہے بھئی عمر میں جوانی بھی آگئی نا بچپن لڑکپن جوانی بڑاپا سب عمر میں آگیا لیکن جوانی کو الگ سے ذکر کیا اس جوانی میں بہت خیال رکھنا ہے درجوانی تو بکردن شیوہِ پیغمبریس اسی لیے دوسرا سوال جوانی کا تیسرا مال کہاں سے کمایا کہاں پر لگایا اور چوتہ اپنے علم پر کیا عمل کیا یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا علم میں اضافے کا ایک مطلب کہ اس پر عمل آ جائے اس پر عمل آ جائے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا حضرت میرا دل سو چکا ہے آپ کوئی وظیفہ دے کہ یہ جاگ جائے حضرت نے پوچھا تمہارا دل سو چکا ہے کیسے وہ کہنے لگا حضرت قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا بھئی ہم بڑے حیرت سے دیکھتے کہ یار قرآن سن کر اثر نہیں ہوتا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم بھی تو اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں سج بتاو اثر ہوتا ہے چالیس پچاس سال سے جلسے ہو رہے ہیں پروگرامات ہو رہے ہیں جمعے کی تقریریں ہو رہی ہیں شبہ میراج پروگرام شبہ برات پروگرام لیلت القدر پروگرام ختمہ قرآن پروگرام بخاری شریف کا پروگرام رجب کا پروگرام محرم میں پروگرام ربیل اول میں پروگرام بیان کرتے کرتے علماء تھک گئے سنتے سنتے عوام سنو گئی زندگی میں چھاپ نظر نہیں آ رہی چہروں پر داڑی نہیں آئی سر پر دوپٹا نہیں آیا سر پر امامہ نہیں آیا گھر سے ٹی وی نہیں گیا ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے فلمیں ہم دیکھتے ہیں چوری ہم کرتے ہیں رشوت ہم لیتے ہیں زنا ہم کرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان نام رکھ کر شراب کون پیتا ہے فاطمہ سمیہ جیسے پاکیزہ نام رکھ کر بے ہیائی کو کون پروموٹ کرتی ہیں ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کر دو اور پہلے سے آپ ان کو نہیں جانتے آپ فرک کر سکتے ہیں سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک آپ فرک نہیں کر سکتے ہیں ہیر اسٹائل ایک جیسا چہرہ ایک جیسا گیٹ اپ ایک جیسا بدنظری دونوں غیبت دونوں میوزک دونوں ڈرامے فلمیں دونوں ایک لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو فیشن اور ہیر اسٹائل میں کوئی فرک نہیں کر سکتا اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ یہود وائزِ قوم کی وپختہ خیالی نہ رہی برقِ طبعی نہ رہی شولہِ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رے گیا تلقینِ غزالی نہ رہی سنینِ مصرِ فلسطینِ میں وہ آزا میں نے دیا تا جس نے پہاڑوں کو راشہِ سیماب وہ سجدہ روحِ زمین جس سے کامپ جاتی آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبروں میں حراب